سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکان تلالیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو لقدتم من لسانی افقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی فہمہ رب زدنی عمالہ اما بعد یا ایوہ الناس اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمیع العليم وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْعَزِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَكَدْ بَعْسْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَنْ اَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الْتَاغُوتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَا كُنْتَ وَطْبِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقِنْ حَسَنَ اَوْ كَمَا كَالَ النَّبِيُّ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ ہر قسم دی حمد و سناد لائک اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاکے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث بگڑیاں بنانوالا مشکل کشاہ آجت روا بندہ پرور غریب نواز دستگیر گنج بخش فیض علم ڈبیاں تارن والا وگڑے کم سوارن والا نفع نقصان دا مالک عزت جلت دا مالک زندگی موت دا مالک فریادرہ سینشاہ ارشاں والا اللہ اکل لائیے کائنات وچ کوئی ادھا شریک نہیں اسیوس مالکِ ارض و سمادی توفیق نل رب العالمین نو رازی کرن واسطے جمعت المبارک دی ادائی کی واسطے انی مگر ستائی ربی الثانی تین دسمبر دو ہزار اکی دا جمع پر نوازتے اللہ کو الحاضری لوان واسطے آئے ہیں اللہ ساڑھی حاضری چنگے طریقے لا کے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین قصدِ بعد امامِ کائنات درِ یتیم سراجِ منیر جگہاں دے پیر شیمہ دے ویر اہلِ حدیثہ دے پیر حسن و جمال دی اقیر امامُ الْقُلْ حَادِیِ سُبُلْ خَتْمُ الرُّسُلْ امیرِ شریعت پیرِ طریقت رہبرِ کامل امامِ آزم مرشدِ آزم قائدِ آزم جہانتِ رحمت مابوبِ کردگار مدنی تاجدار تاجدارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ امامُ المومنین امامُ المتقین امامُ المواہدین امامُ المجاہدین امامُنا فی الدنیا امامُنا فی الاخرہ امامُنا فی الجنہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاکتے بے حت و حساب درود و سلام دیاں بارشہ ہون جنہوں اللہ کریم نے خاتم النبیین خاتم المرسلین روف الرحیم رحمت للعالمین بنا کے پیجیا مبوض فرمائے اور قیامت تک کانوارے لوگاں وچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرنے والے لوگ ہی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہونگے اللہ پاک رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ محدثین مفسرین رحمہم اللہ اجمعین اولیاء اکرام رحمہم اللہ اللہ سب دے اطحار رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اور صانو بھی اللہ پاک نیک لوگاں دا صاف نصیب فرمائے پچھلے جمعہ تل مبارک اندر وضاعت ہوئی سی اللہ پاک دے فضل نال کہ مکیتِ مشرک مکیتِ کافر اللہ جو خالق ماندے سن مالک ماندے سن رازق ماندے سن لیکن نال شریق بھی بنو دے سن نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص توحید سمجھائی گڑ بڑ ختم کرے کیوں؟ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا میں اس دنیا نو پیدا ہی توحید واسطے کیتا بعض لوگ ہم نے لَوْ لَاقَ لِمَا خَلَقْتُ لَفْلَاقَ کہ سونیا جے تسی نہ ہوں دے دے میں جہانی نہ بڑھا ہوں دا حالا نہ اے قرآن بھی آیتے نہ اے نبی الاسلام بھی حدیث ہے نہ اے اللہ بھی فرمانے حدوثِ قدسی بھی نہیں پتہ نہیں لوگاں کتھوں پڑھائی اللہ پاک نے سمجھایا ہے کہ میں کائنات میں پیدا کیوں کیتا ہے یا اللہ کیوں پیدا کیتا ہے اللہ پاک نے گل قرآن پاک میں ستائیس پارے سمجھائی اللہ پاک نے اس انداز نہ لکھی ہے فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیاں قرآن پڑھ کے سنا دو انہوں سمجھا دو انہوں نے شبے دور کر دو پلے کھے ہٹا دو مکا دو یا اللہ کی سنا فرمایا انہوں نے کہا دو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ رضی اللہ عنہ ماں تفسیر کیتی ہے آئیلِ یارِ وُحُون اللہ فرمادہ نے منوں پہچان لین میری عظمت میری شان میری ذات میری ہستی پہچان لین اور لوگ میری ہی عبادت کرن کسے ہور دی عبادت نہ کرن مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مَا اِنَا دی روزی دا تے آپ ذمہ لیا ہے مَا اِنَا نُوے اتنیا کھیا کہ روزی تُسھی آپ کھچنی ہے آپ لے ہونی ہے نا 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 بلکہ روزیاں میں آپ دینیاں نے کیوں اِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَّاقُ ذُلْقُوَّتِ الْمَتِ طاقتہ والا روزیاں دین والا کون ہے اللہ دے سوا کوئی روزی دے سکتا اللہ پاک نے تاہیے سمجھایا ہے کہ میں کائناتوں پیدا ہی اپنی تحید نہیں کیتا ہے اور اسے گالوے چچھڑا پہ گیا ہے اللہ پاک نے پہلے سپارے دے آخری صفحے کی سمجھایا ہے فرمایا فَاسَ يَكْفِي قَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِبْغَتَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ عَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّونَا وَرَبُّونَا وَلَنَا آمَالُونَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ اللہ باقھ نے فرمایا کامیاب او مواحد او مواحدہ عورت کامیاب مواحد مرد اللہ والا اللہ والی کامیاب نے جرے کہا دین فَسَيَكْفِي قَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْحَلِيمُ جوہِن اللہ باقھ نے فرمایا سونیا تانو میں کافی ہیں نہ ساریاں تو اے وے بھی کہا دین سانو دنیا جہان تو اللہ ہی کافی ہے اور پھر اگے فرمایا جڑا ایک قوے گا کہ دنیا جہان تو میں نو بچان والا کاؤں نے میری زندگی بچان والا کاؤں نے جڑا ایک قوے کہ ساڑھیاں ازتاں بچان والا کاؤں نے سب کچھ حفاظتہ کرن والا کاؤں نے اللہ تھی اللہ باقھ نے فرمایا پھر اگے تے توحید والا رنگ چڑھ دا ہے سبغت اللہ ہی وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبَغَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وہ نہ تے اللہ والا توحید والا رنگ چڑھ گیا وہ انتے نیسی اللہ دی بادت کرن والے ہیں پھر لوگوں نانال چگڑھے کر دینے لوگوں نانال گلہ کر دینے اوہی کو جی تسی بزرگانوں نہیں مندے نانا سونے آن اللہ دے وَلِیانُ تے بزرگانوں ہر مومن مسلمان مندائے لیکن گلے آن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پاک منے آجائے وَرَفَانَ آلَا کا ذِكْرَكْ منے آجائے قَائِنَات دا سردار منے آجائے رحمت للعالمین منے آجائے علی پاک رضی اللہ عنہ نو شیرِ خدا منے آجائے دمادِ مصطفیٰ علیہ السلام منے آجائے علی پاک رضی اللہ عنہ دے بیٹِ حسن حسین رضی اللہ عنہ مانو جنت دے نوجوانہ دے سردار منے آجائے جنت دے شہزا دے منے آجائے اللہ پاک دے پیارے منے آجائے اللہ دے وَلِیانُ رَبْ دے بِلِی رَبْ دے دوستِ وَلِی منے آجائے لیکن رَبْ دا شریک نہ بنایا جائے آسی سمجھانے آن پائی جی آسی بزرگانو مننے آن پر کی مننے آن بزرگ ہی مننے آن رَبْ نَئِ مَنْ دے آسی اللہ وَالِیانُ مَنْ نَئَا پَرُنَا نُو رَبْ نَئِ بْنَوْ دے رَبْ دا شریک نہ ہی بناو دے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ وَالِ 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 وَسَلَّمْ سَوْنے آن جَدْوَ اِنَا نُوْ کہو گے وَایَا بُودُونَا مِنُ دُونِ اللَّا اے جیلے لوگ عبادت کردے نے اللہ دے لہا غیران دی اور اونا دی عبادت کردے نے جیلے نفے نقصان دے مالک ہی نہیں جیدو تُسی کہو گے کہ اللہ دی عبادت کرو کل لے دی اے نا غیرانو شریک نہ بناو اے کی کہنگے یار وہاں سپارہ سورہ یونوس اے اگو جواب دینگے جواب اندر کہنگے اسی تینا نو رب دے شریک نئی بناؤں دے ویا قولونا ہاؤ لائی شفاؤنا انداللہ اسی تینا نو اللہ دے ہاں سفارشی بناؤں نیا رب بند ہے سونے ہاں کہہ دو اے بھی شیرہ کے اے کیے جدو رب نے نو سفارشی بنائے ہی نہیں سفارشان دا معاملہ چلنا ہے قیامت نو جنو اللہ اجازت دے گا تے ہاں ہاں چھے عام سفارشی آن دے ہو تے پھر مسلمان دا جنازہ پر لگیاں سارے ہی سفارشی نے لیکن اللہ فرمو دے نے اے سفارش نہیں اے اتوتوں آن دے نے سفارشی وچو ہے رب دے شریک بناؤں دے نے رب نوں چھڑنا پوے تے چھڑ دے نگے پر اپنے بابیانو اپنے امامانو اپنے پیرانو اے نا نہیں جھڑنا رب دے نا آتے چار بکرے پیران دے درباران دے بابیاں بزرگان دے نا آتے بھی چار بکرے او نا چاؤں چو ایک مر گیا پیرانوالا اے نا رب دے نا آتے جڑا چھڑیا ہے او پیرانوال پا دے نا ہے پیران دے نا آتے چھڑیا ہویا ہے راب والے نہیں پونا قرآن ترجمے نا پڑو راب نے ایک ایک لفظ دی وضاعت کی تھی اے دشرا کے اللہ پاک نے فرمایا چھڑا کیوں کر دے ہو میری توحید وچ کوئی بزرگان دے بارے قوے کے راب دے شریک نہیں ملک اندر اگ لگ جاندی ہے کہ اس مقدمے چگڑے لڑائیاں حتیٰ کی اندھنے سے بندے نا فیر مار دو بزرگان دا گستا ہے تو جڑا راب دا شریک بنائے کسے نا وہ راب دا گستا ہے جڑا راب دا گستا ہے پھر اگر مرن تو پہلو پہلو توبہ نہ کرے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يَشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ پاک نے فرمایا جے بغیر توبہ دے مر گیا پھر میں مشرک تے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے مشرک تے جنت حرام کر دیتی ہے کدھی اللہ واغ نے جبھی کیا ہے اللہ یا دینے میں مشرک تے اے نا نرازاں کیونکہ میرا گستا ہے مشرک اللہ دا بھی گستا ہے مشرک انبیاء علیہ السلام دا بھی گستا ہے مشرک قرآن و حدیث دا بھی گستا ہے مشرک اللہ دے ولیان دا بھی گستا ہے مشرک جے دو شرک کر دے وہ دو کسے بھی بھی نہیں مندہ سن ذرا دیانل اللہ پاک نے فرمایا سونے آن انہوں قرآن پھر کے سناو یا اللہ کی قوان اللہ پاک نے سمجھایا فرمایا مشرک پلیتے انم المشرکو نا نا جا سن انم المشرکو نا سن 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 تیانل قیمتی باتانے انم المشرکو نا نا جا سن انم اصل وچ حقیقت وچ جنون گل پکی گل انم المشرکو نا نا جا سن مشرک پلیتے فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمِ محاضا اللہ نے سال تو بعد مشرک میرے کاروچ وڑے ہی نا مشرک بیت اللہ دے نال چمبریاں ہوئے پھر بھی پلیتے اللہ کے شرک تو پہلو توبہ کرے عقیدہ تو ہی دو سنت والا بنائے اللہ باگ نے فرمایا کل اطحا جوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا آمالنا ولکم آمالکم ونہن لہو مخلصون میرے حبیب محمد سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سونیاں کیا دو فرما دو تسی چگڑا کر دے ہو ساڑے نال اللہ دے مواملے چھ اسی تو ہی دیدہ ودے نیاں تسی پتھر مار دے ہو اور سن لو پی عمل تو آڑے عمل تو آڑے لئی ساڑے عمل ساڑے لئی اسی مخلص توہید والے ہیں مخلص توہید والا ایک بھی ہوئے تھے دنیا تے پارا ہندائے ہوئے خالص توہید والا گھڑ پر نہ ہوئے ملا پر نہ ہوئے خالص توہید والے نو پتائے بدیو السماوات والارض وَإِزَا قَزَا أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُونَ اللہ نے سارا جہان بنایا ہے نوے سرے تو بغیر نقشیاں تو بنایا ہے اور اللہ نے کن کہنا ہے تے سب کچھ ہو جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا چودھوہ سبارہ سورہ نحل ایت نمبر چھتی اللہ پاک نے سمجھایا کر جاگے ترجمہ کھوڑ کے پڑے ہو اللہ رب العالمین نے کی کیا ہے فرمایا کائنات دے لوگو میں تو ہیدہ بادہ یاد کراؤن لئی انبیاء علم السلام پہ جینے اور نبیاء نے آکے کی دعوت دیتی سی کی تبلید کی تیسی وَلَا قَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَنْ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتُ وَا اور لام تاقید اور قد بھی تحقید تاقید دو تاقیدہ جمع مانا قسمیاں وَالَا قَدْ اور البتہ تحقیق یعنی قسم سے یہ پکی بات ہے بَعَسْنَا بَعَسْنَا یا بَعَسُو بھیجنا بَعَسْنَا ہم نے بھیجا کون کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین وَالَا قَدْ بَعَسْنَا اور البتہ تحقیق یقیناً ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت کے درمیان ہر امت کے اندر فی میں اندر بیچ کل ہر امت امت وَالَا قَدْ بَعَسْنَا فی کل امت اور البتہ تحقیق یقیناً ہم نے ہر امت میں بھیجا کی بھیجا رسولہ رسول پیغمبر نبی اپنا پیغام دینوالا علیہم السلام کیوں پہ جیا اَنِعْبُدُ اللَّهُ اللہ دے امبیاء علیہم السلام نے دعوت دیتی اَنِعْبُدُ اللَّهُ یہ کہ سب کے سب لوگ اسے کہ اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُدْ تَاغُوتْ اور بچ جاؤ پریز کرو چھوڑ دو تاغوت کی عبادت کو سارے نبیاء نتوہید دا پیغام دے کے کر لے آئے کہ تاغوت دی عبادت تو منع کرو اللہ بھی عبادت دا حکم دیو اللہ دے سوا کسے اور دی عبادت جیز نہیں سمجھایا ہے اور آکھئے لوگو جنہیں بھی اَنبیاء علیہم السلام آئے نے جنہیں بھی اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے وہ نصارے انہیں دعوت کا دی دیتی ہے جی کسے نبی نے اے نہیں گیا میرے بندے بند جو جنہیں ارجکل اے فلان پیر صاحب دے بندے نے اے فلان پیر صاحب دے بندے نے مرید ہو اور شایعہ بندے ہی پیران دے نے بندے رب نے بنائے نے رب دے اللہ واغ نے فرمایا جنہیں امبیاء علیہم السلام آئے نے کسے نبی نے نہیں کیا کونو عبادلی من دون اللہ اللہ دے شوا تُسی ساڑے بندے بن جو نہ 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 بلکہ کیا کھیا ہے ولیکن کونو ربانیین ربانی بن جو رب والے رحمانی بن جو رحمان والے محمدی بن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتات کرنے والے اے دعوت دیکھے کر لے آئے اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرا قرآن پڑو ایک قرآن تنو سدھے راتے چلائے گا ایک قرآن بلکل جنت والا سدھا موٹر ویو خوندائے اور جنت نو پچوندائے سنلو اللہ پاک نے فرمایا میں قرآن پیجے آئی تاہیں تاکہ شرکو بیدد دیا نیرے چھوٹ جان ہٹ جان شرکو بیدد دیا اینکا لے جان اکھانتے پردے پہ ہو ختم ہو جان اللہ پاک نے فرمایا لیکن سنلو وَا اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ قرآن اے قرآن وَا اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ وَا اور اِزَا اس وقت کو یاد کرو جب ذُكِرَ اللَّهُ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وَحْدَهُ وہ جو اکیلا ہے بڑی وڈی گال قرآن نے کی تھی جے وَا اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ وَا اَزَا ذُكِرَ اللَّهُ وَا اَزَا ذُكِرَ اللَّهُ اَزَا ذُكِرَ اللَّهُ لا يُؤْمِنُونَ بِلَ آخِرَ جَدْوَ اللَّهُ دِي تُحِيد بیان کروگے مشرکان دے چیرے آتے وَاٹ پہنگے جیڑے شرک کردے نے اُنہا نو ایک اللہ دی گال چنگی نہیں لگنی کیوں اصل گال لے آکے آخرت دا ایمان نہ دے دل وچی نہیں راست کھویا اور نال اگلے لفظ اُس سے ایت وچ وَا اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ مِنُونَ اِزَا هُمْ يَسْتَبْ شِرُونَ اللَّهُ فرمان نے جدو غیران دے نعرے ماروگے جدو نعرہ حادری وجے گا جدو نعرہ گوسیا وجے گا جدو نعرہ بغدادیا وجے گا جدو نعرہ اِمدادیا وجے گا وَا دو مشرک نالی تڑفے گا چومے گا کھل کھلائے گا مسکرائے گا قرآن دی ایت نہ ہو بے میں تو اڈا مجرم دل لا کے کن کھوڑ کے سنلا کوئیے نہ گوے یا اللہ انہیں مٹھے واز کر کے سنو نال جوڑے اسی لیکن توحید نہیں سنائی قرآن دی ایت اللہ دا قرآن چھبیاں سپارا اللہ واغنے سمجھایا ہے توحید والے معاملات وچے آخیاں میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ سنا دا وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَاهُ کہہ دا اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ دے سوا کسے ہور دی عبادت نہیں کرنی خالص تو ہی دے ایک اللہ وعدہ لا شریک دی عبادت کرنی سونیاں کیا دو ہے نانو کل تَعَالَو سپارا اتھوان آگے اللہ وعدہ قرآن کل تَعَالَو اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تُشْرِكُو بِي شَيْعَا سونے نا لوگا نو کہہ دو آم تو نو پڑھ کے سُنو اللہ نے کی کی حرام کیتا ہے سب تو پہلی چیز اللہ نے شرک تو آگے تے حرام کیتا ہے عقیدہ تو ہی دو سنت عقیدہ اقد بچوئے اقد مانا ہندہ گرہ لونی گنڈ مارنی اقد نکا نکا دی گرہ نکا دا گنڈ پروپا ٹانکا عقیدہ وہ چیز جس کی گرہ لگائی ہوئی ہے گرہ لگی ہوئی چیز وہ گرہ اللہ نے لا کے کر لیے سمجھا کے کر لیے پھر گرہ یاد کر اللہ انبیاء علیہ مسلم نکا لے آئے وہ گرہ کے لئے توحید باب تفعیل کا مصدر ہے اللہ نو ہر اعتبار نالوہدہ لا شریق من نا ودی ذات ودی صفات ودی علم ودی قدرت ودی طاقت ودی کوئی ودہ شریق نہیں انبیاء علیہ السلام بھی اس اللہ کو نمگ دے نہیں ودی پابند نہیں ودی محتاج نہیں اولیاء اکرام بھی اللہ دے محتاج نے اللہ باق نے وضاحت کر دیتی گل کھول کے اس یا ایوہ ناس اے پوری کائنات دے لوگو ایوہ ناس وچ آدم السلام بھی شامل ایوہ ناس وچ پوری کائنات دیں امبر کیا علیہ مسلام صحابہ اکرام رضی اللہ مولیہ اکرام ساری کائنات دے انسان داخل لا فاگ نے فرماا سارے انہوں مخاطب کر کے یا ایوہ الناس اے پوری کائنات دے لوگو انتم الفقراء الاللہ تسیس سارے دے سارے اللہ دے فقیر واللہ ہوالغنی الحمید اللہ بے پروائے غنیے تعریف کیتا ہویا ہے وہ کسے داپا بھند نہیں ہے وہ کسے دا محتاج نہیں ہے وہ اپنیاں مرضیاں والا ہے وہ ساری کائنات تو اعلیٰ ہے اللہ پاک نے سمجھایا ہے اللہ پاک نے صبح دور کیتے ہیں ہافہ جی میں صبح رے کاردے گیڑ چوبار نکلیا کارے ماں پہ کٹا آنڈا پیاسی میرا کسے کاروباری بند دیتا ہے مانا کی ہویا کہ رابطے نو دینا چاہو دا ہے تے کوئی بننڈے آئے جے راب دینا چاہے کوئی بن سکدا نہیں وقتی پریشانی تھوڑی بہتی ٹینشن امتحان دے توڑتے ہوں دی ہے لیکن اللہ پاک نے شبہ مکایا آئی وَعِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فَلَا كَاشِ فَلَهُ اللہ کوئی تکلیف دے وَعِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فَلَا كَاشِ فَلَهُ اللہُ وَعِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرِنْ فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جے اللہ کسے نو کو خیر کوئی پلائی دینا چاہے تے کوئی کھو سکدا نہیں کیوں وَهُوَ الْقَاحِرِ وَهُوَ الْقَاحِرِ فَهُوَ کا عبادی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اپنے بندیاں دے اُتْتَ غَلْبِ والا ہے ڈاڈا ہے اوہی خبرارکن والا ہے اوہی حکمت والا ہے اوہ اللہ رب العالم اوہ جو چاہے جتے چاہے جدو چاہے کرے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِنَّاسِ لِرْرَحْمَتِن فَلَا مُمْسِقَ لَهَا جدو اللہ کسے واسطے رحمت دے پاٹک کھولے کوئی بند نہیں کر سکدا اللہ پاک نے امیت نہیں کیا اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِزُلْمِن اُلَآئِكَ لَهُمُ الْأَمْن وَهُمْ مُحْتَدُون جرے لوگ ایمان لے آئے اور پھر پکے ہو گئے ایمان تھے پھر وچ ملاوٹ نہیں کیتی گڑبر نہیں کیتی یہی لوگ حدیت یافتہ نے اللہ پاک نے کیوں سمجھائی یہ توحید اس واسطے کہ جے عقیدہ توحید و سنت والا نہیں ہے دنیا جہان دے عمل کیتے ہیں قبول نہیں جے عقیدہ توحید و سنت والا بان گیا عمل تھوڑا بھی ہوئے بیڑا پار ہو جے گا اللہ پاک نے ورمایا لوگو سنلت یا نل عقیدہ سکھے بند ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ عقیدہ بنیادی چیزیں جنہیں مکان دیاں نہیں یہیں کمزور ہون اُتھے تریڈہیاں ہون گیاں اُتھے منزلہ نہیں بن گیاں جنہیں مکان یا مسجد مدر سے اندر ٹھیکے داری بدبخت ہوئے اُتھے لینٹروی لیک ہونگے بڑا کچھ ہوئے گا سنلت یا نل اللہ پاک نے سمجھایا ہے کائنات دے لوگو جدو رب العالمین رحمت فرمائے کوئی ہٹا نہیں سکتا رب العالمین کسی عزمیں سوچ پائے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ پاک نے فرمایا ہے عقیدہ پکا کر لو عقیدہ ٹھیک کر لو کل عرائی تم انجال اللہ علیکم اللیلہ سرم دن الائیو مل قیامہ اللہ قیامت تک رات پا دے کوئی دن چڑھا سکتا نہیں ساری دنیا دے پیر رل کے تویت لکھ دین کوئی دن چڑھا سکتا بولو نہیں ساری دنیا دے پیر رل کے پھوکا مارن ہزار چڑھ کے لکھ لکھ من کے دیا تصویہ گیڑن پر کوئی دن چڑھا سکتا نہیں اللہ اندھے نے جہ میں دن چڑھا تھا کیامت تک کوئی رات پا سکتا نہیں اندھے نے دنیا تو ایک ملک بھی ایسا ہے جتے چھے مینے رات چھے مینے دنے رب اندھے تو حضر اللہ کہ بھاؤ میرا نظام اور اللہ پاک نے بھراواز ماری ستاروہ سپارہ آخری صفحہ سورت حج آخری رکوع آخری احتان اللہ پاک نے کی کیا ہے یا ایوہ نا اے پوری کائنا حبد لوگو وحبیو سنیو دیو بندیو فرلویو فلانے فلانے سارے کائنات اندر اگر خالص تو ہی دے صرف ایل حدیث کولے انشاءاللہ باقی جن فرکے سب ملاوٹ لئے فردے نے منووے گندہ آوہ جی دیو بندی برا پکا مواحد ہند میں گیا تیرا اے پڑے کھائے میں گیا میں ایک کتاب جو پڑے آسی کہ حاجی انداد اللہ مو حجر مکی حاج کرن گئے روزہ پاک دیکھو ان کھلو کے آواز دی تیسر کار جی میں روٹی کھوا دو نبی علیہ سلام نے روزہ پاک چو ہاتھ کٹ کے روٹی کھوا آئی سارے دے فرکیاں جگڑ بڑ موجود ایک گڑ بڑ تو پاک اگر عقیدہ توہید و سنت و آرہ انشاءاللہ اللہ فضل اہل حدیث اہل حق اہل توہید محمدی دائے توانو پتہ میری طبیعت دا میں کدھی فرکیاں دے نا نہیں لے لیکن جب وزاد کرنی ہوئے مسلح دی پھر کسے نوپ ہمیں پریشانی ہوئے پھر ماملہ اللہ حدایت نصیب کرے اللہ پاک نے ساری کائنات نواز ماری یا ایوہ الناس کیڑا ہوا لا دین لگا سا چیتا جے ستار ما سپارا سورت حج سپارے دی آخری صفحہ سورت دا آخری صفحہ کر جا آگے پڑے ہو ترجمہ بڑی بڑی دور اور تشریف لے آئے ہو اللہ تو آڈے ہونا قبول کرے آمین دو جہانہ چل تو آنو اس تاندھے آمین تنوی تنوی بہت آدھے خوش رو یا ایوہ ناس پوری کائنات دے لوگو اللہ ایک مثال بیان کرن لگ گئے مثال بیان کی جا رہی یہ کان لاک سن لو اللہ نے کیا شیخ مبین صاحب اللہ تاڑے والدین نو جنت دے آمین تاڑے بچیاں اللہ نیک اولاد دے آمین اللہ جنہیں ترے بندے بندیاں بیٹھے لیں شب دیاں نیک لوڑا تھوڑا پوریاں کر دے آمین یا اللہ مولویاں دیاں لوڑا میں اپنی جناب چوئے پوریاں کر دے آمین اللہ ہی پوریاں کر دے سب دیاں فستمعو لا کن لا کے سنو اس مثال نو یا اللہ کیری مثال فرمایا ان اللہ زینا تدون من دون اللہ او لوگ جڑے اللہ تو علاوہ غیران پکار دے نے لئی اخلو کو زباب آمین جنہ پیراں دے نارے مار دے جنہ بزرگان آمین دے ساڑھے تسی آج ترواتے مشکل کش آؤ دس سو نان ایک مکھی بھی بنائی اللہ دینے لئی اخلو کو زباب زباب دینے آم مکھی نو نہ لئی شہر دی مکھی نو فرمایا لئی اخلو کو زباب والا وجت ما حول یہ سارے دے سارے کٹھے ہو جان مکھی بنائی تے دور دی گال لے ملک انتی آس ساب پیر کھیر کھاندہ ہوئے مکھی اگو پورا چکے لے جے اس ساری دنیا دے پیر مرید کٹھے ہوگے اے نہ دے باڈی گارڈ بھی کٹھے ہوگے مکھی تو ایک پورا کھیر دا چھڑا سک دے نہیں مرنل یا ایوہ الناس زوری با مسل فستمیولا ان اللہزین تدون من دون اللہ نہیں اخلو کو زبابا ولا وجت مولا وعی اس لب ہم الزباب شیع لا یستن کی زومن زعف الطالب والمطلوب جناتوں مانگ دینے ہو بھی کمزور جڑے مانگ دینے ہو بھی تی پھر شاہ زور کونے وما قدر اللہ حق کا قدری ان اللہ لا قبی نازی اللہ پاک نے فرما یا ان لوگ آن راب دیو میں قدری نہیں کی تی جو رب دی قدر کرن دا حق سی اللہ ساریاں تاگتاں والا ہے رب تو تاگتاں کیوں نہیں جے مانگ دے رب تو پاوراں کیوں نہیں جے مانگ دے اللہ پاک دے سوالی کیوں نہیں جے بن دے اور غیران دے دار تے کیوں دیکھ دے مشکل کشا کون ام یجیب الملطر ازاد ویقشف السو ویجال لکم خلافا الارض آئلہ اللہ ہے جے کوئی رب تو سوا تے بخادو آئلہ اللہ جے اللہ دے سوا کوئی ہے جے رب نال تے بخادو رب بند آپ پہ ہے اللہ فرما رہے ہے بخادو تنال اللہ کو حق نے فرما یا کلی لم مات ذکارون تھوڑے لوگ نے نصیت حاصل کرن والے نصیت حاصل کرن والے تو ہی دو سنت والے سہی عقیدے والے تھوڑے نے تھوڑے کئی مولوی جو بن چاہے نا فیس بھوکتے بھی وہاں دے اسی بہت یہاں کائنا آت بیچ ہے رب بند تو ہی دو سنت والے سمیداری والے دانش والے قرآن حدیث والے اللہ دی تو ہی دو والے محمد الرسول اللہ سل اللہ اللہ پاک سمجھ آیا ہے تھوڑے ہون پر پک ہون کنے ہون تھوڑے ہون پر نبی اللہ سلام نے فرمایا جد آگے جنازہ پہ آئے وہ بھی مواحد ہوئے تو تحیدو سنت والا ہوئے پچھے جنازہ پڑھن والے صرف چالی ہون کنے ہون پر عقیدہ تحیدو سنت والا پکا ہوئے جنازہ پڑھ دیں اللہ ماف کر دے گا آن دنے جنازہ بڑا بڑا ہویا ہے ایم پی ای ایم میں نے جنازے چاہے سی بڑی دنیا آئی سی پر جنازہ دیں دعا ہون دی سی او داس بار آئی سن جنازہ کی دہ تو دو سنت والا پندرہ وی سن جنازہ لکھ دی تداد مینو تداد نہیں چاہی دی مینو بندے گالوالے چاہی دے گالوالے نگل لے نہیں گالوالا ایک بھی ہوئے تے بڑا ہون گالوالا ایک بھی پورے پینٹ جو پورے ملے علاقے چھوڑے دے بڑا ہون دا لوگ اندرے تڑیدہ پکا گالوالا دولیا نہیں اللہ پاک نے فرمایا اندرے 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 چویہ سپارا سورت حمیم سجدہ ایک اکیے سپارچ علیف لا حمیم سجدہ اندرے 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 ربون اللہ اندرے اندرے ربون اللہ سم استقام تتنزل علیہ الملائک اللہ تخاف اجڑے بدام پیستے خوا دے میرے پرندہ سواب اندرے کون چندیا ہے میں گل تاندر آئیے جدو ساٹھ لگی سی جمعہ پر آکے فارغ آیا سب تو پہلو پانجزار رپیہ شیخ مبین صاحب دیتا سی کہ اب جی اب دام پیستے خاؤ جا کے کوئی کہ دے بھی تسی کیوں مولوینوں بغاڑے آئے اللہ سارے رحمت کرے کدھی کدھی میں تارن لادیاں کر لی نا کیونکہ میریج بھی دے لے نا جدو گلہ میر تک پہنچ دیا نہیں تو ساتھی فون کر کے دست دے بھی آ کو جو ہے تیرے بارے مگرو پورا ہفتہ میں پھر سارا ختم چگلیاں نہیں کر دے اپنے آمنو ٹھیک کرو جن نے کیتیاں اوہ دے تے ورہم کر دے میرے کمی میں نوح دے دے پر نکی کر مولوی باندھا ہی تائے مانگے مانگے نہ مولوی نے مسید لی مانگنا مدرس لی مانگنا سارا مانگر دے کام میں ہونتے ساتھ حکمران بھی مانگے اللہ ملکی حلات درست فرما دے آمین کہ آج مسید چندے دا بھی خیال کر کے جائے اخصوص ہی جن نہ ہو سکے ورد چڑھ کے پایا کرو چند اللہ تو اڈے رزق حلاج برکت فرمائے آمین منو کاری عبدال قوی صاحب دست پچھلی باری کہ ساڑھے اللہ واغ نے سمجھایا ہے ان اللہ زینہ قالو ربون اللہ جن نہ کہ دیتا ساڑھ رب اللہ صرف کیا ہی نہیں ان اللہ زینہ قالو ربون اللہ سم استقام پھر کہ ربون اللہ دیتے پکے ہو گئے پوفان چلے چکھر چلے نیریا چلیا جو کچھ مرضی ہو پھر پکے ہو گئے سم استقام پھر ڈولے نہیں پھر ہلے نہیں سم استقام تتنزل علیہ الملائکہ اللہ نے جدو کی دائے پکا تو ہی دو سنت والا بڑھ گیا پھر میں نواز تے فرشتے نازل کر جڑے نواز تے بخش دیا دو کر دینے ان اللہ زین قالو رب ناللہ سم استقام تتنزل علیہ الملائکہ اللہ تخاف ولا تہزن وعب شرو بل جنت اللہ تی کن تم تو عدو اللہ اللہ فرمو دینے جدو عقیدہ ٹھیک ہو گیا انہوں گالتی سمجھ آگئی پکے ہو گئے میں قیامت نو کیا دانگا کہنو کوئی در خوف نہیں جا جنت داخل ہو جاؤ نبی معظم حادی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیدہ تو ہی دو سنت والا ہوئے پکا تے زمین تو لے کے آسمان تک گناہ وادہ خلاوی قدی پر کے لے اللہ وہ بھی قیامت نو معاف کر دے گا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیدہ ہے اللہ نے عقیدہ سمجھان لئی انبیاء علیہ السلام سوہ لکھ کلے ایک نہیں سوہ لکھ کموں بیش پھر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے پھر کلے کلے بندین عقیدہ سمجھایا کار دعوت کر کے روٹی کھوا کے بھی عقیدہ سمجھایا جب کسے کار دعوت تے توالی گل سمجھائی کہ لوگو اے نہ کبو یا باول حق بیڑا تک اے اللہ دے ولیاں دی بھی توہین ہے کیوں جی ولیاں دی توہین ہے کے نہیں ایک بندہ بیڑی چاہ بیجے کشتی چاہ آواز مارے بزرگ نو آکھ بزرگو میں بیچ بیٹھا تسی تکال لاؤ کیوں جی اے ہے کوئی عدب دات کال یا باول حق بیڑا تک یا پیر چشتی لا کنار کشتی کون کشتیاں کنار لاؤن والا کون بیڑے چلاؤن والا کون ڈبیا تارن والا کل ہو اللہ آہد اللہ سام لام یا لد و لم یو لد و لم یا آہد آئے کلا 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 ایک اللہ پھر چودہ طبقہ جا رابط و بعد مخلوقات سب تو اچھی شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر نبیہ دی شان فضیلت مقام پھر صحابہ اکرام دی شان پھر اہل بیعت اطہار دی شان پھر علیاء اکرام و مقام اللہ ساری رحمت فرمائے اللہ سادہ عقیدہ درست فرمائے آمد